اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں مالک آپ کو اور آپ کے پریوار کو ہمیشہ خوش رکھیں دوستو آج کے لئے میرے پاس اور جوب آ جکی ہے سب سے پہلی جوب میرے پاس قطر کے لئے ہے آج کے اس ویڈیو میں جتنی بھی جوب ہیں اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا اپڈیٹ سی بھی پاسپورٹ کی کوپی اور ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اور ایک فوٹوگراب اتنی چیزیں آپ کو ڈسکیپشن میں ایمیل آئیڈ دیا ہے اس پہ میل کرنا ہے میل کرنے کے تورت باز آپ کو کال کرنے کی جوروت نہیں ہے جیسے ہی آپ کا ایمیل ہم کو ملے گا ہم ڈاکیومنٹس کو چیک کر کے اس کو دیکھ کے آپ کو کال کریں گے سامنے سے تو ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلی جوب ہے میرے پاس کتر کے لیے کیا کام ہے یہاں کچھ فوٹوز دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلی جوب ہے ہائی پریشر سپروائزر ہائیڈرو جیٹنگ سپروائزر یہ جو کام جانتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جوب کیا ہے سیلری بتائی گئی ہے سات ہزار کتر ریال سے لے کے نو ہزار کتر ریال ڈسکرپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ چیک کر لیجئے اس کے بعد اپنے ڈاکیمنٹس ای میل کریں دوسرے نمبر کی جوب ہے ہائی پریشر آپریٹر ہائیڈرو جیٹر جو یہ جوب کر چکے ہیں یا جو اس کے لیے ایکسپیرینس رکھتے ہیں جس کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جوب ایکچولی ہے کیا اس میں دو ہزار دو سو سے لے کے دو ہزار سات سو کتر ریال تک سیلری ملے گی باقی ڈسکرپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ چیک کریں سو گھنٹے کی ڈیوٹی ہے انکلوڈنگ لنچ بریک اور میڈیکل وغیرہ کا جو ہے وہ اگر کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے تو بات میں سمجھا دیں گے اس کے بعد ہیں ایف ایم ایم کمپنی کے لیے یہ مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس کمپنی ہے کتر میں یہ بھی ہمارا ہی سیلیکشن ہے اس میں ٹیکنیکل آفیسر چاہیے سیویل سیویل دیپارٹمنٹ تین اجار تین سو کتر ریال پلس کھانا رہنا ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کچھ کمپنی کی طرف سے فری رہے گا اس میں یہ دیکھ لیجی آپ ڈیسکیپشن آپ اچھے سے چیک کرو کہ جوب کے لیے کیا کیا ریکوائیڈ ہے اس کے بعد ہی اپنا سیویل کریں کیونکہ کچھ لوگ جلدی جلدی میں ڈیسکیپشن چیک کرتے نہیں ہیں اور ایسے ہی اپنے ڈاکیمنٹس ایمیل کر دیتے ہیں ہم ان کو ریپلائیڈ دیتے ہیں بھائی آپ سوٹے بل نہیں ہے اس کے لیے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اس سے بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ پہلے ڈیسکیپشن چیک کریں اس کے بعد ایمیل کریں اس کے بعد ٹیکنیکل آفیسر الیکٹریکل تین ازار تین سو اس میں بھی سیلری ہے پلس کھانا اکوموڈیشن ٹانسپورٹ وغیرہ سب فری ہیں ڈیسکیپشن اس میں بھی چیک کر لیجئے آپ اس کے بعد ہے ٹیکنیشن الیکٹرونکس اس کے لیے میرے پاس پہلے سے کچھ ڈاکیمنٹس ہے میں ان سے بات کروں گا اگر ان کو ابھی تک جوب نہیں ملی ہے تو ان کا بھی میں اپلائی کر دوں گا سیلری رہے گی دو ہجار دو سو سے لے کے دو ہجار پانسو کتر ریال پلس فوڈ فری ہیں اکوموڈیشن اس کے بعد آپ اپنے ڈاکیمنٹ ایمیل کریں نو گھنٹے کی ڈیوٹی ہے انکلوڈنگ لنچ بریک میڈیکل کے بارے میں بتا دیں گے کون سا میڈیکل ہے سیلیکشن کے بعد اس کے بعد یہ سعودی کے لیے ہے کسٹمر سرویس ڈیپارٹمنٹ ہے مینٹیننس اور آپریشن کمپنی ہے میگا ریکریٹمنٹ کا ویجا رہے گا اس میں ہاؤس کیپنگ سپرویزر دو ہزار دو سو سعودی ریال سیلری ہے اس کے بعد ہاؤس کیپنگ ٹریننگ کوڈینیٹ انکو دو ہزار پانسو سعودی ریال سیلری مل سکتی ہے دونوں کا ڈسکرپشن سیم ہے دو سے تین سال کا ایکسپیرینس چاہیے ملٹی لینگویج کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بولنے میں ہندی ہو انگلیش ہے اور بھی کوئی لینگویج اگر آتی ہے باقی دیکھ لیجیے اب اس کے بعد ہی اپنے ڈاکیومنٹ ایمین کرے کم سے کم پانس سال کا ایکسپیرینس ہو 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے انکلوڈ لینج بریک ہفتے میں ایک چھوٹی ملے گی اس کے باد یہ سعودی کے لیے ہے ہاؤس کوک چاہیے اربی کسین کا گلف ایکسپیرینس ہو گلف ریٹن ہو سب چلے گا دو ہزار سعودی ریال سیلیری ہے اور دو ہزار پانس تک آپ کو مل سکتی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے دیکھ سکتے ہیں ایکوموڈیشن ٹانسپورٹ میڈیکل انشورنس ایکامہ وغیرہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا اور سعودی لیبر لوگ کے ساب سے جو بھی بینیفیٹ سے آپ کو ملیں گے دو سال کا کونٹرک پیریرین ہے اس کے باد یہ میم کو کمپنی کا ہے یہ بھی سعودی کا کام ہے وان سیلس من چاہیے تیس لوگ چاہیے سولہ سو ریال سیلری ہیں پلس دو سو کھانے کا دیا جائے گا اور کمیشن وغیرہ اس میں ملے گا 25 سے 35 ایج لیمیٹ ہے کم سے کم دو سے چار سال کا ایکسپیرین ہونا چاہیے ڈیلی بری کا اور گلف کا ایکسپیرین جروری ہے اور سعودی کا ویلیڈ لائسنس ایکسپائر ہو چلے گا اور بیز انگلیش اور عربی بولنے والے چاہیے اس میں سیرپ ای سی ای 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 پاسپورٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں اکوموڈیشن ٹانسپورٹ میڈیکل انشورنس وغیرہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا اور سعودی لیبر لاغ کے اس ساب سے جو بھی بینیفیٹ سے آپ کو ملیں گے اس میں 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہیں دو سال کا کونٹرک پیر رہے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو جو جانکاری دی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سمجھ نکال کر دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی جو جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ